اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد وعلا آل محمد و بارک وسلم محترم ناظرین الحمدللہ آج کی ویڈیو قرآن فہمی کورس کے پچیسویں لیسن پر مشتمل ہے آج کے لیسن میں ہم سورة الباقرہ کے دسویں رکوع کی آیات مبارکہ چوراسی سے پچاسی تک کا ناظرہ الفاظ معانی اردو اور انگلش دونوں تراجم اور مختصر تفسیر یہ سب سیکھیں گے قرآن فہمی کہ اس مفید اور معلوماتی سلسلے سے ضرور فائدہ اٹھائیں خود بھی سیکھیں بچوں کو بھی سکھائیں قرآن مجید سیکھنا ہم سب پر فرض ہے ایمان فروز چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں ساتھ لگے بیل بٹن کو بھی پریس کر دیں تمام ویڈیوز کو نیکی اور صدقہ جاریہ سمجھ کر اور قرآن مجید کی خدمت سمجھ کر لائک اور شیئر ضرور کیا کریں اللہ کریم آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے آئیے ناظرہ سے آج کے لیسن کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذْنَا مِيْثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْحَدُونَ ثُمَّ أَنْتُمْ هَا أُولَاءِ تَقْتُلُونَ أَنفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيكُمْ مِنْكُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ زَا یہ وقف مجوز کی علامت ہے یعننا ٹھہرنا بہتر ہے فَرِيكَمْ مِنْكُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ تَزَاہَرُونَ أَلَيْهِمْ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ یہ وقف مطلق کی علامت ہے یہاں یہاں ٹھہرنا بہتر ہے وَأِنْ يَاتُوكُمْ أُسَارًا تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ اِخْرَاجُهُمْ اَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضِ آئیے اب ان آیاتِ مقدسہ میں آنے والے الفاظ کے معانی جانتے ہیں اَخَذْنَا ہمْنے لیا وَوِي ٹُكُ تَسْفِقُونَ تم بہاتے ہو يُو شیڈ دِمَاءَكُمْ تمہارے خون يور بلڈ تَخْرُجُونَ تم نکالتے ہو يُو ایکسپل آر بینش دِيَارِكُمْ تمہارے گھر يور ہومز تشہدون تم گواہی دیتے ہو يُو بیر وٹنس تَظَاهَرُون تم معاملت کرتے ہو يُو ایسسٹ الْعِثْمُ وَالْعُدْوَان گناہ اور ظلم سِنْ اینڈ ٹرانسکریشن يَا تُو كُمْ وہ آتے ہیں تمہارے پاس دِي کم ٹو يُو اُسَارَا قیدی بن کر اَسْ كَيپٹِو آئیے اب ان آیاتِ مبارکہ کا اردو ترجمہ جانتے ہیں وَإِذْ أَخَذْنَا مِثَاقَكُمْ لَا تَسْفِقُونَ دِمَاءَكُمْ اور یاد کرو وہ وقت جب ہم نے تم سے پختہ اہد لیا کہ تم اپنے خون نہیں بہاؤگے وَلَا تُخْرِجُونَ اَنفُسَكُمْ مِن دِيارِكُمْ اور نہ ہی اپنے گھروں سے اپنے لوگوں کو نکالوگے ثُمَّ اَقْرَرْتُمْ پھر تم نے اقرار بھی کیا وَأَنتُمْ تَشْهَدُونَ اور تم خود اس پر گوا بھی تھے ثُمَّ اَنْتُمْ هَا اُلَا اِتَقْتُلُونَ اَنفُسَكُمْ پھر یہ تم ہی ہو جو اپنے لوگوں کو قتل کرتے ہو وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِنْكُمْ مِنْ دِيارِهِمْ اور تم نکالتے ہو اپنے لوگوں میں سے ایک گروہ کو اپنے گھروں سے تَظَاهَرُنْ عَلَيْهِمْ بِالْعُثْمِ وَالْلُدْوَانِ اور ان کے خلاف گناہ اور ظلم پر مدد کرتے ہو وَإِنْ يَاتُوكُمْ اُسَارَ تُفَادُوهُمْ اور اگر وہ تمہارے پاس قیدی بن کر آ جائیں تو تم ان کا فدیہ ادا کر دیتے ہو وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ اِخْرَاجُهُمْ جبکہ ان کا نکالنا بھی تم پر حرام تھا اَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْدِ الْكِتَابِ وَتَقْفُرُونَ بِبَعْدِ کیا تم کتاب کے بعض اسوں پر امان لاتے ہو اور بعض کا انکار کر دیتے ہو آئیے مہترم ناظرین اب ان آیات مقدسہ کا انگلیش ترجمہ جانتے ہیں وَإِذْ اَخَذْنَا بِيْثَاقَكُمْ لَا تَصْفِقُونَ دِمَاءَكُمْ and when we took your firm promise that you shall not shed your blood وَلَا تُخْرَجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِیَارِكُمْ and you shall not expel your people out of your homes ثم اقررتم وانتم تشہدون then you agreed and you were witnesses ثم انتم هاولئے تقتلون انفسکم yet it is you who are killing your own people و تخرجون فریقم منکم من دیارهم and banishing a section of your own people from their homes تظاهرون عليهم بالإثم والدوان and assisting with sin and transgression against them وَإِنْ يَاتُوكُمْ أُسَارَ تُفَادُوهُمْ and if they come to you as captives you ransom their release وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ whereas their expulsion was itself unlawful to you اَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْدُ الْكِتَابِ وَتَقْفُرُونَ بِبَعْدُ do you then believe in a part of the book and disbelieve in the other اب آئیے محترم ناظرین آخر میں ان آیات مقدسہ کی مختصر تفسیر جانتے ہیں ان آیات مورکہ میں اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کی طرف سے ایک اور اہد کی خلاف ورزی کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے یہودیوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ پختہ اہد کیا تھا کہ وہ اپنے لوگوں کو نہ قتل کریں گے اور نہ ہی ان کو ان کے گھروں سے نکالیں گے ان آیات مورکہ کا شان نزول اور متلقہ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ تورات میں بنی اسرائیل سے یہ اہد لیا گیا تھا کہ وہ اپس میں ایک دوسرے کو قتل نہ کریں وطن سے نہ نکالیں اور جو بنی اسرائیل کسی کی قید میں ہو اس کو مال دے کر چھڑا لیں اس اہد پر انہوں نے اقرار بھی کیا اور خود اس پر گواہ بھی بنے لیکن اس پر بعد میں وہ قائم نہ رہے اس سے پھر گئے واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ مدینہ شریف کے گرد و نواہ میں یہود کے دو فرقے بنو قریزہ اور بنو نوزہر یہ سکونت رکھتے تھے ریائش پذیر تھے اور مدینہ شریف میں دو فرقے تھے عوس اور خزرج بنو قریزہ عوس کے حلیف یعنی ہمیتی تھے اور بنو نوزہر خزرج کے یعنی ہر ایک قبلہ نے اپنے حلیف کے ساتھ یہ قسم کھا رکھی تھی کہ اگر ہم میں سے کسی پر کوئی حملہ آور ہوا تو دوسرا اس کی مدد کرے گا عوس اور خزرج اکثر آپس میں جنگ کرتے رہتے تھے بنو قریزہ عوس کی اور بنو نوزہر خزرج کی مدد کے لئے آتے رہتے تھے اور حلیف کے ساتھ مل کر آپس میں ایک دوسرے پر تلواریں چلاتے تھے یعنی ایک دوسرے کو قتل کرتے تھے بنو قریزہ بنو نوزہر کو اور بنو نوزہر بنو قریزہ کو قتل کرتے تھے اور ان کے گھر ویران کر دیتے تھے انہیں ان کے گھروں سے ان کے شہر سے نکال دیتے تھے لیکن جب ان کی قوم کے لوگوں کو ان کے حلیف قید کرتے تھے تو وہ ان کو مال دے کر چھڑا لیتے تھے فدیہ کے طور پر مال دے کر مثلا اگر بنو نزیر کا کوئی شخص عوز کے ہاتھ میں گریفتار ہوتا تو بنو قریضہ عوز کو مالی معافضہ یا بدلے میں کوئی فدیہ دے کر اس کو چھڑا لیتے حالانکہ اگر وہی شخص لڑائی کے وقت ان کے سامنے آ جاتا تو اس کے قتل میں دریغ نہ کرتے یعنی اس کو قتل تک کر دیتے تھے تو مذکورہ اہد اور یعودیوں کی طرف سے اس کی خلاورزی کا ذکر کرنے کے بعد اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے کہ تم تورات کے بعض حصوں کو مانتے ہو اور بعض گنکار کرتے ہو کیونکہ وہ قتل اور گھروں سے نکالنے والے حکم کو نہیں مانتے تھے فدیہ والے حکم کو اپنے مفاد کے لیے مان لیتے تھے آخر میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ کریم ہمیں اپس میں پیار محبت سے رہنے ایک دوسرے کا خیال رکھنے اور ہر قسم کے ظلم و زیادتی سے بچنے کی توفیق اطاف فرمائے ساتھ ہی گزارش ہے کہ جو اس چینل پر نئے ہیں جنہوں نے ایمان افروز چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا برائے مہربانی سے سبسکرائب کر لیں نوٹفکیشن بٹن بھی پریس کر دیں اور ایمان افروز چینل کی ویڈیوز کو صدقہ جاریہ اور قرآن مجید کی خدمت سمجھ کر لائک اور شیئر ضرور کیا کریں اللہ کریم آپ کو جزائے خیر اطاف فرمائے نیکسٹ ویڈیو تک کے لئے فیمان اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ